جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ رکشہ بندن کا تیوہر ابھی آنے ہی والا ہے مارکیٹ میں راکی کی دکانیں سجنے لگ گئی ہیں اور بولیوڈ بھی سج دج کر کے تیار ہے رکشہ بندن کا فائدہ اٹھانے کے لیے تو رکشہ بندن کے دن دو فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں ایک ہے آمیر خان کی لال سنگھ چڑڑا اور دوسری ہے رکشہ بندن جہاں ایک طرف آمیر خان نے جو کی اپنی انوکھی اور زبادست اگریسیف جو مارکیٹنگ سٹریٹیجی اپناتے ہیں اس کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے ملٹی پلیکس جو آنورز ہیں چینز ہیں لیکھ پی و ایکس وغیرہ ان کے ساتھ ڈیل کر لی ہے کہ ان کی جو پکچر ہے لال سنگھ چڑڑا اس کو سکسٹی فائب پرسنٹ شو دیے جائیں یعنی زیادہ تر سمائے جو پی و ای آر وغیرہ ہیں وہاں پر لال سنگھ چڑڑا ہی چلائی جائے آکشہ وغمار کی فلم جو ہے اسے سکرین یا شوز نہ دیے جائیں لیکن آمیر خان ایک بہت بڑی گلتی کہتا ہے کہ اگر آپ کی پکچر میں دم نہیں ہے تو آپ چاہے سارے شوز لے لو یا ساری سکرینز لے لو آپ کی فلم آن دے مو گر جائے گی اور اس کا بیسٹ ایکزامپل آپ نے دیکھا ہے مارچ کے مہینے میں جب کشمیر فائلز ریلیز ہوئی تھی کشمیر فائلز کو آلماسٹ چھہسو سارسو سکرینز ہی ملے تھے اور اس کے سامنے بچن پانڈے تھی جس کو زیادہ سکرینز ملے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیسے ایک دم سے جذبات بدل گئے حالات بدل گئے اور وہ کشمیر فائل جو کہ صرف چھہسو سکرینز پر ریلیز ہوئی تھی آگے چل کے وہ چار ہزار سکرینز پر اسے ریلیز کیا گیا اور ڈے بائی ڈے وہ سکرینز بڑھتے چلے گئے اور بچن پانڈے کے سکرینز گھٹتے چلے گئے ایسے میں ایک ہی بات نکل کے آتی ہے کنٹنٹ اگر آپ کا کنٹنٹ اچھا ہے اور ورڈ آف ماؤت اچھا ہے تو پھر آپ کی پکچر ہٹ ہو ہی جاتی ہے جیسے کی کشمیر فائلز کے کیس میں ہمیں دیکھنے کو ملا اور اب یہاں پر اکشو کمار کی جو پکچر آ رہی ہے رکشا بندن ایک تو بھئی ہے راکی کا تیوہار ہے ایک موڈ سا بن چکا ہے ایک فیسٹیو سیزن ہے اور سب سے بڑی بات کی یہ جو فلم ہے جس کے گانے آلریڈی ہٹ ہو چکے ہیں ابھی دو دن پہلے ہی فلم رکشا بندن کا ایک اور گانا ریلیز ہوا ہے دھاگوں سے باندھا اسے گایا ہے ارجت سنگھ نے شیعہ گھوشال نے اور یہاں پر ہمیش ریشمیا اور اشاد کامل واپس سے اپنا جادو جگہ رہے ہیں حالانکہ جب یہ گانا شروع ہوتا ہے تو اب وہ تیرے نام کی تھوڑی سی وائپس تھوڑی سی فیل آتی ہے بٹ یہ گانا سننے میں بہت اچھا ہے اور دیکھنے میں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے جو بھائی بہن کا پیار یہاں پر دکھایا گیا ہے کہیں نے کہیں اس گانے نے موڈ سیٹ کر دیا ہے اس فلم کا ایک اور گانا تھا تیرے ساتھ ہوں میں بہت بہت بڑیا گانا وہ بھی یہ گانا بھی بہت اچھا اور میرا کام ڈن کر دو جی مطلب سارے گانے اس فلم کے اب تک بلوک بسٹر ثابت ہوئے ہیں بہت ہی اچھے گانے ہیں سننے میں اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں تو اب یہ سمجھ نہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں جب فلم کے گانے بہت زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو پسند آ رہے ہیں گانوں میں جو ہمیں فلم کی جھلکیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھی لگ رہے ہیں تو اس سے ایک چیز تو ثابت ہو رہی ہے کہ اس فلم کے گانے جو ہیں وہ آلڈی ہٹ ہو چکے ایک موڈ سا بن چکا ہے آڈینس کا اور چونکہ یہ جو فلم میں یہ ٹارگیٹ کرتی ہے سمال ٹاؤنز کو گاؤں کو کزموں کو جہاں پر آج بھی رشنوں کی اہمیت ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی پرائیورٹی کیا ہے رکشہ بندن کے جو ڈائریکٹر میں مسٹر آنند ایل روائے زیرو فلم کے علاوہ ان کی آلموس ساری فلمیں ہٹی رہی ہیں تنو بیٹس منو کہیے یا پھر ابھی رانجڑا وغیرہ کہیے انہوں نے کافی بڑیا طریقے سے سمال ٹاؤن کی چیزیں دکھائیے ہائی لائٹ کی ہیں اور ان کا ٹارگیٹ آڈینس وہی ہے کیونکہ ریال بھارت جہاں وہ آج بھی گاؤں دیہات اور چھوٹے قسموں میں بستا ہے اور انہی چھوٹے قسموں میں گاؤں دیہات اور اس کی لڑکی بیس پچی سال کی وہ بکنی پہنے گھومتی رہتی ہے سارے گھر والے چڑی میں بکنی میں کیک کاٹتے رہتے ہیں یہ ان کے سنسکار ہیں یہ ان کی فیملی ویلیوز ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آمیر خان خود کتنا بڑا والا چھوٹیا انسان ہے جسے رشتوں کی ویلیو کی سنسکار کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کو صرف ایک چیز آتی ہے وہ ہے بزنس اور وہ بزنس کے لیے کسی بھی ہاتھ تک جا سکتا ہے یہ آمیر خان بزنس کے لیے آمیر خان نے دوہزار چھے میں موڈی کو گالیاں دیں کیونکہ فنہ پکچر ہٹ کرانی تھی وہ موڈی ان کے لیے موت کا سہودہ گھر تھا اور اب یہی آمیر خان موڈی کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں موڈی جی کے ڈینر بجاتے ہیں ساتھ میں فوٹو وغیرہ کھچواتے رہتے ہیں تو تھوک تھوک کر چاٹنا آمیر خان کی فطرہ دبن چکی ہے پبلک کو بیوکو بنانا جانتا ہے بس وہ کوئی ہولی وڈ کے پکچر یا کوئی ساتھ کے پکچر اٹھا لے گا اس کا ریمیک بنا دے گا اور وہی میں مسٹر پرفیکشنسٹ ہوں میں مسٹر پرفیکشنسٹ ہوں ہاں 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 ایک زمانے تک تم نے پبلک کو بیوکو بنا لیا لیکن اب تمہاری دال نہیں گلے گی آمیر خان صاحب سمجھے گیا اب تمہاری بینڈ بنانے کا ٹائم آ چکا اب آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کے بھی اپینین اور یہ جو گانا ہے دھاگوں سے باندھا اس کا میں نے کمیونٹی پوسٹ بھی شیئر کیا ہے کیونکہ مجھے یہ گانا بہت اچھا لگا آلماس پانچے بار تو میں ہی سن چکا ہوں کیونکہ ارجس سنگھ اور شریا گھوشل کی آواز جب ہمارے گانوں میں جاتی تو یہ گانا سننے کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ گانا جب آپ دیکھتے تو آنکھوں کے لیے یہ گانا اور زیادہ اچھا ہے جو پیار دکھائے گیا جو جذبات جو ایموشنز مطلب یہ گانا بہت ہی زیادہ خوبصورت بن پڑا ہے اور حد زیادہ ایموشنل بھی آپ کو کر دیتا ہے کچھ ایک جو سینز دکھائے گئے ہیں جب وہ اس کی بہن ودا ہوتی ہے اور اکشہ گمار کار کو پوش کرتا ہے رو پڑتا ہے تو بہت ہی زبردست طریقے سے گانا جذباتی بھی آپ کو کر سکتا ہے اگر آپ نے یہ گانا نہیں دیکھا ہے تو دیکھ ہے گا ضرور اور اگر راکھی کے دن آپ کو ایک چانس ملتا ہے ایک اے ورسس اے اے میں کسی ایک کی فلم دیکھنے کا تو آپ کونسی فلم دیکھنا پریفر کریں گے کونسی فلم آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے دیکھنے کیا آپ ایسے انسان کی فلم دیکھنے جائیں گے جس انسان نے خود کہا ہو کہ کیوں ہماری فلم دیکھنے آتے ہو بھئیہ ہماری فلم دیکھنے مت آؤ کون بلاتا ہے ایسے گمنٹی ایسے ایروگنٹ لوگوں کی فلم دیکھو گے یا پھر آپ رکشہ بندن کے دن ایسی فلم دیکھنے جائیں گے جو بھائی بہن کو ڈیڈیکیٹڈ ہے اور رکشہ بندن کا دن تو بھائی بہن کا دن ہوتا ہے تو بھائی بہن کے پیار کے اوپر یہ فلم اگر بنی ہے تو ای تنگ یہ فلم زیادہ آڈینس ڈیزرب کرتی ہے میرا تو یہ ماننا ہے باقی آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا اے کے ورسس اے کے کی فلم کے بارے میں آپ کا ریاکشن آپ کا نظریہ اور یہ جو گانا جس کے بارے میں نے بات کی یہ گانا آپ نے نہیں سنا تو سنیے کہ ضرور آپ کو بہت مزائے گا آپ نے فیلال یہ ویڈیو دیکھا سمیں نکال کر آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکیو سو مچ